نمسکر آدھا بہت بہت سباگت آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرم نظر و نظریہ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم پاہد چند گھنٹوں کا ہی وقت بچا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ایگزٹ پول میں دعوے کیے جا رہی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے ان میں کتنا دم ہے میں بات یہاں ہریانہ اور جمع کشمی کی کر رہی ہوں ڈوگو نے ای وی ایم میں قید کر دیا ہے کہ وہ کس کی سرکار بنانا چاہتے ہیں ایگزٹ پول آپ کے سامنے ہیں جو صاف طور پر یہ بتا رہے ہیں زیادہ تر ایگزٹ پول یا میں کہوں گی لگ بگ سو فیزدی ایگزٹ پول جو ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ جمع کشمیر میں بھی جو انڈیا گٹ بندن ہے وہ بڑک بنائے ہوئے ہیں اور ہریانہ میں تو اسطحیق پوری طریفے سے صاف ہے کہ پچپن سے لے کر پیسٹ سیٹے تک آ سکتی ہیں کانگریس کو اور کانگریس وہاں پر سرکار بنانے جا رہی ہے یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر ہیٹ ٹرک نہیں کر پائے گی سوال یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ایک نتیجہ ہم نے دیکھے تھے جب لوگ سبحہ الیکشن کے نتیجہ آئے تھے چار جون کو اور اس کے بعد بے ساکھیوں پٹی کی بھی سرکار بنی تھی نریندر مودی کا میجک پورے طریقے سے ختم ہوا اور یہ پتا چل گیا جس طرح کے دعوی کیے جاتے ہیں جس طرح کے دم بھڑے جاتے ہیں چار سو پار کے کاجو دم بھرا گیا وہ سب کھوکلا ثابت ہوا ان میں کوئی دم نہیں تھا اور اس کے بعد لوگ سبحہ کے بعد یہ پہلا اسمبلی چناؤ پہلے عویدان سبحہ کے چناؤ اور اس میں بھی ساف طور پر پتا چل گیا کہ پہلے تو نریندر مودی امیش شاہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے کیونکہ انہیں ساف لگ رہا تھا ہکیہار ان کے سامنے ہیں اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایکزیپول نے پکچر بلکل ساف کر دی ہے کہ ویدان سبحہ کے چناؤ لوگ سبحہ کے جسٹ بات ہوئے دو ویدان سبحہ کے چناؤ جمہو کشمیر اور ہریانہ وہاں پر بھی بی جے پی کا پتہ پوری طریقے سے ساف ہونے جا رہا ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بیسا کیوں پر ٹکیوی اس سرکار نریندر مودی کی کیا اب اس پر بھی خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ دلی مک میں حلچل تیز ہو گئی ہے اور نگی رہا ہے کہ آٹھ تاریخ ہو یعنی کہ کل جب ریزلٹ آئیں گے جب نتیجے سامنے ہوں گے اس کے بعد دلی کی سطح کیا ہل سکتی ہے دلی کی سطح میں کیا درار پڑ سکتی ہے وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں کیا آخر لوگ سبحہ کے بعد ویدان سبحہ کے چناؤ میں کیا مودی کا کوئی میجک چلا کیا ان کی ذریعے اٹھائے گئے مودے حالانکہ کوئی مودے انہوں نے اٹھائے نہیں صرف نیگیٹیو کیمپین کیا صرف کانگریس کو کوسا اس کا کوئی اثر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آٹھ تاریخ کے بعد دلی میں بھی بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے اور اس کے بانگے خود نریندر مودی بتاتے ہوئی نظر آ رہے ہیں نریندر مودی مہاراشت میں تھے اور مہاراشت میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اگر آئیں گے سطح میں تو کیا کریں گے مہاراشت کے لیے لیکن وہی کانگریس کو کوسنا اور دوسرا وہی ان کی بھباجن کاری میٹیاں اور انہوں نے کہا کہ کانگریس کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو ایک جو پھوکر ان کو دے دیکھا ووٹ لیکن آپ آسانی سے بٹ جاتے ہیں اب آپ یہ سوچئے کہ کانگریس کا کون سا ووٹ بینک جسکی وہ بات کر رہے ہیں اور کن کو وہ باتنے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف محل بھاغوت نے بھی جو بیان دیا ہے وہ بھی بہت اپتی جنک ہے وہ ایک طرف ہندوراشت کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہندووں کو ایک جھٹ کرنے کی بات کرے کہ ہندو ایک جھٹ ہو جائے اس کو لے کر کانگریس نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کانگریس نے کیا کچھ کہا ہے لیکن اس سے آپ یہ سمجھئے کہ جھارکن اور مہراش کو لے کر بھی بھارتی جنتا پارٹی بہت نروس ہے نریندر موڈی بہت نروس ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے ان کوئی ساف لگ رہا ہے کہ جمہو کشمیر تو ان کے ہاتھ سے نکل ہی گیا ہے مہراش اور جھارکن بھی ان کے ہاتھ نہیں آنے جا رہا ہے اس کے کئی سنکیت مل رہے ہیں سنکیت یہ مل رہے ہیں کہ نتیش کمار ہو سکتا ہے جو جن کا نام پلٹو کمار آپ کہہ سکتے ہیں پلٹو رام ان کا رام ہو گیا ہے وہ پلٹی مار سکتے ہیں اس کے کئی سنکیت مل رہے ہیں اور چمپائی سورین تو لے کر بھی یہ کہا جا رہا ہے جن کو لے کر جی ایم ایم نے ایک طرح سے سوفٹ کورنر دکھایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چناو کی نتیجوں کے بعد وہ بھی کوئی بڑا فیصلہ لے لیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھ یہ کہ نریندر مودی سرکار کے لیے جو کی اب بیساکیوں پر ٹکیوئے انڈیا سرکار ہے اس کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہوگا جو نریندر مودی کا ایک میجک تھا جو اب تک یہ مانا جاتا تھا کہ وہ جہاں جہاں کیمپین کرنے جاتے ہیں وہاں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے بیان دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اس طرح کے کنڈے اپنائے جاتے ہیں جہاں ان کی جیت سنشتیت ہو جاتی ہے لیکن لوگ سبح سے لے کر اب تک یہ تصویر پوری طریقے سے صاف ہے کہ نریندر مودی کی جھوٹ کی پول بھارتی جنتا پارٹی کی جھوٹ اور جملوں کی پول پوری طریقے سے کھل گئی ہے اور جنتا کو اس صاف طور پر پتہ چل گیا ہے کہ ان کے پاس ہماری بیروزگاری مہنگائی یہ سب دور کرنے کے لیے کوئی روڈ مپ نہیں ہے ان کو صرف ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے لوگوں کو باتنا دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر اور اپنی راج نتک روٹیاں سیکھنا اب اس کو لے کر پون کھیڑا نے ایک ٹویٹ کیا ہے ان کا بیان بھی آیا ہے سامنے پون کھیڑا نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے لکھا ہے جو موہن بھاگوت کا بیان ہے اس کو لے کر ہندووں کو اپنی سرکشہ کے لیے کس کے خلاف ایک جوٹ ہونے کو کہہ رہی ہیں بھاجپا کی سرکار کے خلاف بھاگوت جی ہندو خطرے میں کے نارے سے آپ نے ورشوں سے غریبوں دلتوں پچھڑوں آدھی واسیوں کو سمانتا سے بنچت رکھا ہندووں کو ڈڑانی کی راج نتی کو جنتا نے نکار دیا ہے انہیں بڑتی مہنگائی بیروزگاری برشتہ چار اور اپرادیوں سے سرکشہ چاہیے غریب دلت پچھڑے اور آدھی واسیوں کو سنسادر اور افسروں کا سمان ادھکار دلوائیے انہیں ان کے حصے کا حق دلوانے کے لیے جاتی جنگڑنا کروائیے یہ لکھا ہے پاون کھیڑا نے جو مہن بھاگوت نے ہندووں کو ایک جوٹ ہونے کا آوان کیا ہے اور ایسا ہی آوان نریندر مودی بھی کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں یہی سب پورے دس سال یہی کیا بھارتی جنتا پارٹی نے نریندر مودی نے کہ ہندووں کو ڈرائیا ہندووں کو ڈرائا کر یہ کہا کہ آپ ایک جوٹ ہو جائیے ونہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا پوچھا جانا چاہیے نریندر مودی سے پوچھا جانا چاہیے مہن بھاگوت سے کہ دس سال سے ان کی ستہ ہے آخر ہندو کس سے ڈرے ہوئے ہیں زیادہ تر راجوں میں آپ کی ستہ تھی کیندر میں دس سال آپ کی ستہ اور آپ پھر سے ستہ میں ہیں تو آخر آپ کس سے ڈرائے ہیں یہی وجہ ہے کہ لگاتار راہل گاندھی جس طرح سے اپنا پورا کیمپین کر رہے ہیں جو وہ کانٹینٹ کرتے ہیں جس طرح سے لوگوں سے سمباد کر رہے ہیں اور ایک بات جو بلکل نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ ہے سمبادان اور لوگ تنتر کو بچانے کی بات وہ بات لگاتار کر رہے ہیں سماجک نیائے سماجک برابری کی آر اکشن کی جس کی جتنی حصے داری اس کی اتنی بھاگی داری کی اور اب ایک بار پھر سے آر ایس اس نے یہ کلیہ کر دیا ہے کہ وہ کیسے آر اکشن بھرو دی ہے اس لیے کہ اگر آپ ہندو راشت کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ کیسے سمبادان اور لوگ تنتر پر خطرہ لگاتار بڑھ رہا ہے جس کے لیے چار سو پار کی بات کہی گئی وہ تو نہیں ملا اور اب کسی راجے میں چناب ہو رہے ہیں نہ کوئی ٹاگٹ وہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ورنہ پہلے اسی میں سے اسی سیٹیں اتر پردیش میں وہ مانگ رہے تھے پچھتر پار کی بات وہ اور جگہوں پر جہاں سیٹیں امہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن اس بار نہ تو جمہو کشمیر میں اور نہ ہی ہریانہ میں انہوں نے کوئی ٹاگٹ رکھا بلکہ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آئے اب حالت یہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی منطری اور مکہ منطری ہریانہ میں وہ ان کو اپنی سیٹ بچانا تک اب مشکل دشوار نظر آ رہا ہے بھلے ہی پریس کانفرنس کر کے نائب سنگ سینے یہ کہیں کہ ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں اور تمام طرح کی انتظام وہ کر لیں گے جن کی ضرورت ہوگی اس طرح کی انہوں نے باتیں کہیں ہیں سوچیں آپ نے کس طرح کی کس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں لیکن خود ان کی اپنی سیٹ یعنی کہ لادوہ سے جہاں سے انہوں نے چناو لڑا اپنی سیٹ کو بدل کر وہ تک بھی پھسی ہوئی ہے انیل ویڈ جو کی گری منطری رہ چکے ہیں جو قدہ ورنیتہ بیجی پی کے ان کی سیٹ پھسی ہوئی ہے یا تک کہ جی جی پی کے دشن چوٹالا آئین انگلی کے ابھی چوٹالا ان سب کی سیٹ بھی پھسی ہوئی ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کو واقعی میں جیت حاصل ہوگی یا پھر نہیں ہوگی تو آپ سمجھ یہ نا صرف بی جی پی بلکہ بی جی پی کے ساتھ جو سیو کی پارٹیاں ہیں وہ بھی کیسے ختم ہو رہی ہیں ان کو بھی جنتہ کس طرح سے نکار رہی ہے یہ صاف ہے لیکن کل آپ کو پوری طریقے سے تصفیص صاف ہو جائے گی اور پھر آگے آنے والے دنوں میں صاف آپ کو یہ دیکھنے کے لئے ملے گا کہ دلی کی سبتہ بھی ہل رہی ہے اور دلی میں بھی بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے میرے چند سوال کیا ہندی پٹی سے بلکہ سمٹنے جا رہی ہے نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پوری طریقے سے سمٹنے جا رہی ہیں کیا اب دیرے دیرے ایک ایک کر کے راجے کیا بھارتی جنتہ پارٹی سے چھننے جا رہی ہیں اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ راجے چھنتے ہیں تو کیا دلی میں ستہ پریورتن پھر ہوگا کیا بیساکیاں ساتھ چھوڑ دیں گی اور کیا نریندر موڈی کی جگہ ہم کسی اور چہرے کو دیکھیں گے یہ تمام سوال اس لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ سبھا کے بعد ہونے والے ویدان سبھا کے چناؤں میں بی جے پی ہار کا انتظار کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے میرے ساتھ دو خاص مہمان چھوڑ گئے ہیں تو اس مہمانوں کو آپ سکرین پر لے آئیے جن کا تارک میں آپ سے کرانا چاہوں گی میرے ساتھ ہمان تتری جی ہے جانا مانا چہرہ ہیں ہریانہ اور دیش کی راجنیتی کو نہ صرف سمجھتے اور پہچانتے ہیں بلکہ میں کہہ سکتی ہوں ہریانہ تو ان کی مٹھی میں بند ہے ایک ایک سیٹ ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں تو ہمان جی بہت بہت سواغت آپ کا کارکرم میں میرے ساتھ امکان لکھیڑا جی ہے دیش کی راجنیتی کو اس کی نفس کو بہت باریکی سے نہ صرف جانتے اور پرکتے ہیں بلکہ جو بات وہ کہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھوشیوانی ہوتی ہے اور سکت بھی ثابت ہوتی ہے امکان جی بہت بہت سواغت آپ کا بھی کارکرم میں کیونکہ شروعات میں ہریانہ سے کرنے جا رہی ہوں اس لئے ہیمن جی شروعات آپ سے میں سوال آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ نائب سنگھ سینی سے لے کر جو ان کے منتری ہیں کئی منتری ان کی سیٹ تو پھسی ہوئی ہے بلکہ صاف نظر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں نا کہ دیا بجنے سے پہلے پھڑ پھڑاتا ہے کہ کچھ آخری لاؤ دے سکے شاید گوئی کوشش جو ہے وہ نائب سنگھ سینی کر رہے ہیں کہ وہ کچھ انتظام انہوں نے کر لیا ہے وہ اپنی پول خود ہی کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کل جمہو کشمیر اور ہریانہ کے جو نتیجے آئیں گے اس کے بعد کیا آپ کو لگ رہا ہے دلی میں بھی بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے چار سے پانچ بجے کے بیچ آپ کا اور میرا سمواد اسی پلیٹ فارم پہ یاد ہو اس میں میں نے ایک بات کہی تھے آپ کو کہ آپ چار جون آج کو جو ہے چناو کا فائنل پرنام مانیے اس کا پرنام آئے گا جب ہریانہ مہاراشتہ اور اس کو دھارکھنڈ کے چناو آئیں گے دھیان ہوگا آپ کو اور میں کہاں اس دن دیکھئے گا وہ دیش کی دشاں وہاں سے تے ہوگی وہ ویڈیو آپ کو کاٹنا چاہیے یا بھویشے کے لئے کام آئے گا بیسیکلی کیا ہے بشرا جی دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی میں چاہے وہ جب موکشمیر ہو چاہے ہریانہ ہو چاہے مہاراشتر ہو چاہے جھارکھن ہو وہ دراتل سے کٹ گئے ہیں برے طریقے سے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے وہ کریں گے پورے دیش کے اندر دیکھئے درشکوں کو ایک ایک چیز دھیان ہے کہ ہمیں ان کو ریمائنڈ کرنے پورے دیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کیس بات پر ووٹ مانگتی ہے تین سو ستر کے نام پر یاد ہے نا آپ کو پورے دیش میں تین سو ستر اٹھا دی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا پاکستان نس ترابود کر دیا گھر میں گز کے مار دیا پتہ نہیں کیا کیا لپا جی اور جب لوگ سبھا چناؤیا تو ویلی میں کینڈیٹ بھی نہیں ملا بھی نہیں چناؤلیٹ رہی ہے تو ان کا اتنا کرنٹی کاری پر بھاو پڑا اب جب ڈانسو آ کے چناؤ کتنے سالوں تک لٹکائے گے دس سال کے بعد کشمیر جیسی سنسٹیو سٹیٹ میں چناؤ ہو رہا ہے اور سرکار اس کو اپنی 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 بانتی ہے کہتا ان کو شرمانی چاہیے دو چیزیں ہریانہ کی اگر آپ بات کریں گے یا جمعو کشمیر کی بات کریں گے جمعو کشمیر میں لگا تھا بیچ میں گیا ہوں پلواما کے بعد گیا پھر ستپال ملک کا وائن ٹیو کر کے آتا جمعو کشمیر اور ہریانہ ایسے دو آدرش پردیش ہیں ان پر ایک سٹیڈی ہونی چاہیے کہ پرگتی شیل جو راجے ہوتے ہیں ان کا شاشن کیسے نہیں کیا جانا چاہیے پہلی اور دوسرا کہ ایسی سٹیٹس کے اندر کیسا چناؤ پر بات سے سہمت ہوں گے کہ دیکھئے جمعو کشمیر میں اب جب سے وہاں پہ راشتپتی شاشن ہے آہ کس کی سرکار راشتپتی شاشن ہے وہاں پر کیا بدلہو ہے ان کو باتنے چیئے تھا فردان منتری جب وہاں پہ گئے تھے گرہ منتری جب وہاں پر گئے تھے کیا ان کو جنتا کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے آپ کے جیون میں یہ کرانتی کاری بدلہو کی ہے اس لئے ہریانہ کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں موڈی جی کا اپنے باشن پھنے چار دو ہزار چودہ میں انہوں نے تس رہ لیا کی تھی بدلہو میں دو ہزار انیس آیا تو وہ سات ہو گئی اور اس بار انہوں نے چار کی اور اس کے بعد اڑ گئے وہ بہراشترہ تمام جدتے جو تتھا کتھی چاڑکیا جی انہوں نے بیسی کرانتی کاری رہ لیا کی ہریانہ کے اندر پرچار کیا ایسا پرچار گشنہ جی میں اٹھائیس سال سے الیکشنز کور کر رہا ہوں انہوں سے چھانے میں سے لے کے دو دار چوبیس ایسا پرچار ایسا کھوکھلا پرچار ایسا دشاہین پرچار میں نے اپنے جیون میں کسی پارٹی کھانے دیکھا دیکھیں جب آپ دس سال شاشن کرتے ہیں دس سال دس سال کے اندر منورلال کھٹرکی سرکار نے ایسا نہیں کہ کچھ کام نہیں کیوں تو ان کاموں کے ووٹ اس بل پر آپ نے ووٹ کیوں نہیں مہدی جی کا باشن آپ نے تو خود کبر کیا تھا آپ تو آئی تھی امیت شاہ کے باشن منورلال تو سین سہی گائب ہے نا ان کا جکر ہے نا ان کا چطر ہے پردان منتری اریانا میں باشن دیر دیکھ رکھ شیطر میں کرنال کی ریلی ہو رہی تھی میرا سوال کیون تنا ہے کہ دس سال آپ شاشن کرتے ہو کیا آپ کے پاس ایک بھی بندو ایسا نہیں ایک بھی جس کا نام لے کر کے آپ ووٹ مانگ سکتے بینہ پرچی سرکار ہم نے چلائی آپ مجھے بتائی جس کی پبلک سرویس کمیشن کا دیٹی سکریٹری دفتر کے اندر کروڑوں روپے لیے بیٹھا ہو اور باپکڑا گیا ہو اور یہ کہنے کہ ہم نے بینہ کچھ پیسے کہا سے آئے منہ لال جی کی کلم سے ستاف سیلیکشن کمیشن کا چیئرمن سسپینڈ ہوا تو سسپینشن اس کو پرائز کے طور پر ملی تھی بہت کام کر لیا سپینڈ اور اتنی شنر پیکشتا کے ساتھ بنہور لال نائب شہینی پوری بھازپا امیت شاہ نرندر موضی پرچی خرچی کی بات ریانہ میں کر رہے تھے گزب دیکھا میں نہیں ہریانہ کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار بچوں کو ہریانہ کوشن روزگار بتاس بیگم کے نوکری دی نا اس کے لئے کوئی سیلیکشن کا پروچی دی کسی سنگی بھائی کی پرچی لے کے جاؤ چاری جار کی نوکری بارہ ہزار میں کرتے رہو پھون آتا رہے گا موض کی جی جو بھی ستھاپیت مانے تائیں پرمپرائیں تنتر جو بھی تھا ہریانہ کے دس سال میں آپ دعوے کے ساتھ نشت اور بھرشت کر دیا سوچتہ بیان کی بات کرتے ہی پورے ہریانہ کے اندر مجھے سڑکوں آف چلی آپ تو آئی تھی کہیں پر ایک دست بین دکھا دیجی سڑکوں کے اوپر گند پڑی ہوئے سارا گھروں کا سڑکوں کے کوئی پوچھنے والا سردیوں کے اندر پانی گرمی تو چھوٹ دی شہر کے سب سے پوش رہتا ہوں اس کے بہت جب گورننس نام کی چیز نہ بچے اور کیول اور کیول لفہ جی اور کچھ بھی نہیں کسی نیتا نے ہریانہ کے اندر اپنی کسی پولیسی پہ مانگی ہو پورا ہریانہ میں کسی ایچیو مانگی ہو کسی بھویشے کی نیتی کے اوپر مانگی ہو اور رئیس ہی کسر کل آپ نے دیکھا شریمان نائیب سنگ کیا کیا ایسا گزب تو میں نے دیکھا ایک سمیدان ایک جواب دے گی اور evm کو لے کر کانگری شکایت کرے گی کانگری سمجھ رہی جس دن سے چناؤ ڈکلیئر ہوا ہریانہ کے اندر اس دن سے ان کے جو ڈوگی میڈیا ہے اپنیون پول کیا کرے ہریانہ کی اندر وہ کیا بولتے اس کو کونسی سرکار آئے سبائے اور وہ ڈوگی میڈیا وہی ڈوگی میڈیا پھر ان کو دکھاتا ہے پرسو جو آپ نے دیکھا exit پول اس میں ایک بھائی نے کمال کر دیا یا تو بھی چوالی سیت آئیں گی چوالی سیت تو مائنرٹی گورنمنٹ ہے اور پیس سیت کو تھڑ میجورٹی ہوتی یہ کون سا سروی بھائی نہ کوئی سروی کا سیمپل ہے نہ کوئی اس کا میتھوڑولوجی کوئی چکر نہیں ہریانہ آدھا ہریانہ آپ یقین نہیں مانیں گے کونگرس کے بڑے سے بڑے پترکار ہریانہ کہ بھائی سب کچھ کھل کرنے جا رہے ایسا بھرم پھلا دی جس کے چیمپئن انہوں نے کوئی لوگوں سے گھنیش کو دودھ پھلوا دی آت پر آت گھنیش جی اب بھئی دودھ بھئی پھلا ہوگی تو بھئی پھرے گھنیش جی دودھ وہ چنٹر ہے اور پورے احریانہ میں ایسا ستھتی کر دی کنکیوزن کی بھرم کی نائب سنگ سہنی کے ایک بیان کیا کہ ہم نے ساری بیوستہ نہیں کر لی بازپا چناؤ تو آج اپنا تو کم لڑا اور جیس جیس کو بازپا نے چھوہ وہ سارے نشت ہوگئے کمال دیکھ آپ تو آئی تھی یہا پہ JJP کوئی نام لے رہے گوشن چھوہ کی جمع نظر ہوگی دیکھ لی جی اب صرف کیا چھوکے سے پردے کے پیچھے انیلو اور حلوپا اس کھروا دیا بھو پال کنڈا کھر کھر دی بھو چلو ان کے ساتھ شریمان کھر جی آپ کو بڑی مہان اس بڑی بھری سمال سوی دان ویر پتہ کیا کیا ہوں انہوں نے وہاں پہ گوشن کر دی کہ ہم جی 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 ہم جو گھ بندن ہے وہ BJP بنوائے گا ہوا کیا کانڈا بھی نپتیں گے اور ساری انہیں لوگ لے میکنے تو جس کیول BJP خود بھی ڈوبری BJP خود بھی ڈوبری ہے اور انہوں کا کوئی بھی سمبھادت سہیوگی جو ہو سکتا ہے ڈور دور تک وہ ساری ڈوبری یہ چیز دیکھنی پیڑے جو بھار کی جنت اچھر کیا اس کے بعد جوان وہ اگنی نیر بنا دی ہے ٹھیک کے سہلے رئی سہی کسر مہی لاؤ کی بچی تھی وہ وینیش فوغاٹ اور ان سب کو گھسیٹ دیا وہاں پر سنگھول دھاری سمراج جب ستھاپی دو رہا تھا سنگھول ستھاپنا کر رہے تھے اس دن لڑکیوں کا گھسیٹ جان چڑک ہے اور جو ورلڈ چیمپئن لڑکی آتی چہرے پر دلی فول اس کے جوتوں کے فٹو ہیں ایسے جوتا سامنے کلپنا کیجئے ایسا شاشن کر کے مانگ رہی ایسی شرط مرپ اکستہ میں نے دیکھ نہیں جی نہیں کہ اپنی دس سال کی اچی کوئی جکر نہیں لف فاجی کیون بٹوارا شیل جا کونگلس کی نیتا ہے ان کے سمبھان کی چنطہ موڈی جی دیکھا نا موڈی جی کتنے چنطے شیل جا کو لے دلیتوں لے کے اگزامپل ہے کہ کیسے شاہسن نہیں کرنا چاہیے اور کیسے چنانو نہیں لگنا چاہیے کیسے چنانو نہیں لڑنا چاہیے یہ کیسے شاہسن نہیں کرنا چاہیے بھی کیسے چاہیے کیونکہ دس سال میں کوئی ایسا ورگ نہیں جس کو پیٹا نہ گیا ہو اور جس کو ستایا نہ گیا ہو یہ خود جس سے یہ پینسن پا رہے تھے انگریجن سے ان کے جو پھور پادر تھے تو ان کے پاس کچھ اتیت میں کچھ دکھانے کو ہے نہیں اور اپنی بیراست ان کے پاس جیرو بیراست ہے بلکہ راست کے خلاف کام کرنے کی بیراست ہے تو اب یہ جو نیا نیا جس کو نیا نیا ملا پیاد زیادہ کھاتا ہے تو ان کو اچانک آیا کہ ارے دو جان چودہ میں دیش آجاد ہوا تو پارلیمنٹ میں جب کوبیٹ جو ہے پورے دیش میں کوبیٹ کے آہاکار سے آکسیجن سیلنڈر کی کمی سے لوگ تڑپ تڑپ کے سڑکوں پر مر رہے ہیں تو یہ اتنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اتنے اندھی ہو رکھی تھی سرکار کہ یہ کیبنٹ کی بیٹھک بلا کر کے پارلیمنٹ کے نئے بھون کے لیے ایک جیٹ فگر نہیں نو نو ہزار کروڑ یا کچھ چینوں نے سنکسن کرائے 22000 کروڑ کا ٹوٹل ایک پروجیکٹ ہے پارلیمنٹ ویسٹا کا کیا اس کو روکنا اس کو اس کو چالو کرنے کے بجائے دیش کے ناغرکوں کی جان بچانی ضروری ہے یا پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ضروری ہے کیا دیش میں کوئی انسن ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی نئے بیلڈنگ بننی چیئے آندول اللہ لے کر کے پورے دیش کے لوگ ڈلی پہنس رہا ہوں ڈلی گھیر رہا ہوں کے ساتھ یہ پارلیمنٹ کی بیلڈنگ بننی چیئے نئے والی نہیں تو ہم وہ کا ٹال کریں گے آتمادہ کریں گے ڈرسل ان لوگوں کو اس دیش کے جو کومن مین ہیں جو گریب لوگ ہیں جو روزگار ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ جو جو پیڑا ہے آم جنتا کی وہ دور دور تک بھی ان کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے کہ ان کے جو پریوار ہے سنگ پریوار رسل اور بیجی پی لوگ کہتے ہیں نینی نینی رسل یہ بولنا ہے بیجی پی یہ بیسیکلی یہ آپس میں کرتے ہیں ایک دکھاوا کرتے ہیں پروکسی وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ نینی ہم الگ الگ ہیں اور رسل جو ہے ناراج ہے وہ موڈی جی سے اور یہ ہے وہ ہے اور رسل موڈی جی کا جو آدمی ہے دیپی نڈا اس نے کتنی بھگواس کی تھی مہی کے مہی کے آخر میں پندر تاریخ ہے سوڑ تاریخ مہی کو کہ ہمیں رسل تھی جروتی نہیں ہے اور اس کے بعد جو گھوم پھر کر کے آ رہا ہے تو ہندوٹ تو کا جو کاؤکٹیل ہے اس کاؤکٹیل کو پی کر کے اب ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب آپ کے پاس کچھ بچا ہوا نہیں ہے آپ کے جھوٹ کا اور آپ کے لوٹ کا جو پورا تانہ بانہ ہے جو شروکار ہے وہ سب کچھ دھست کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے اب آپ کو گھوم پھر کر کے اسی پرانی بوتل میں نئی سراب ڈال کر کے یا نئی سراب میں پرانی بوتل وہی سب یہ پرانا ڈال مل بلانا چاہتے ہیں اور اب ان کو مہاراست میں چونکی ہندو تو ایک اثر ہے ہندو تو کا وہاں ہندو تو کی جڑے ہیں ہندو وادی راجتی ہے اور لیکن یہ بتائیے کہ جو سرکار انہوں نے گرائے تھی کیا وہ سرکار کیا پاکستان سمر تک سرکار تھی انہوں نے جو سیو سینہ کو کی سرکار گرائی اور وہاں اپنی سرکار بلیک میل بشتہ چار اور ای ڈی سی بی آئی لگا کر کے 70 ازار کروڑ روپے کا گھوٹہ لے کا آروب عجید پوار پہ لگایا تین دن بار اس کے ساتھ سرکار بنا لی اس کے پہلے انہوں نے ہیمنت سورین کو بلیک میل کرنی کی کوشش کی تم انڈیا گھٹ بندن سے الگ ہو جاؤ جب اس نے ان کے آگے ہتھیار ڈالے سے انکار کر دیا تو پھر اس کو ارسٹ کر کے وہاں لوگ سبا چناؤں میں ہرانے کا انتظام کر کے اور کسی طرح وہاں پر ایک کومنل ایجنڈا جاری کر کے ان کو انٹی ٹرائبل انٹی انٹی آدھیباسی کیونکہ آدھیباسی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے جواب میں کیا ہوا کہ جتنی آدھیباس آدھیباسی سیٹے ہیں جارکھنڈ کی یہ سارے آدھیباسی سیٹے لوگ سبا کے چناؤں میں ہارے آربان سیٹے پر ہی جیتے ہیں آدھیباسی ٹرائبل بہول سیٹوں پر ہی چناؤں ہارے ہیں تو اب ان کو یہ لگا کہ دیکھیں اب یہ اب سب سارے ترگس کے تیر ختم ہو گئے ہیں سارا گولہ باروب جو ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو اب یہ جہر پھلانے کا جو پورا دکان پھر انہوں نے کھول دی ہے ہریانہ میں آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے درشکوں کو یاد ہوگا کی 2019 کے بعد اور سال بر پہلے 2019 تو بہت پہلے کی بات ہے سال بر پہلے انہوں نے کیا کیا کی جنرل پرشرفت نے یہ تھا کی بی جے پی اور کانگریس کی سیدھی ٹکر ہونے والی ہے اب انہوں نے کہا کہ سیدھی ٹکر میں تو ہم جیتیں گے نہیں تو انہوں نے نئے نئے گرگیں تیار کیے ان گرگوں کو آپس میں ملوایا پردے کے پیچھے اور جن کا ہریانہ کی راجنیتی میں مائیوٹی کا ایک اثر تھا ایک جبانے میں بسپا تو پیدا ہی ہریانہ میں ہوئی ہے تو وہاں ان کا اثر تو ان کو یاد آیا کہ رہے بہن مائیوٹی تو آپ کے آپ کا ساتھ ہیں ان ڈیریکٹلی آپ کا پرچار کرتی ہیں موقع پر وہ اتر پردیش میں دونے چونہو ہی نہیں لڑا لاکھری موقع پر تین دن پہلے لوگوں کو ڈھونڈ آنڈ کر کے چونہاں لڑائیں تو نہ کر جائے گی تو اب انہوں نے وہاں پر ایک پروپسی بی جے پی کا جو میتر بیپکس بی جے پی کی جو میتر ہے ان کو کھڑا کر کے ان کا ایک گھٹ بندن کیا تاکہ کئی ترکون فائٹ کئی چوکور فائٹ کئی ادھر توڑو کئی ادھر جوڑو اور ان کو پورے سمسادن اور کود نردلی انہوں نے کھڑے کر رکھے کچھ ڈسیڈینٹ جو ہے جو کانگریس کے ڈسیڈینٹ کو بھی امال پانی دے رہے تاکہ کانگریس کا ووٹ کٹ ہے اور جہاں جہاں ٹکر ہو رہی انہوں نے سبان تیار کیے اور یہی حالت سیم پٹن انہوں نے ویلی میں کیا انہوں نے ویلی میں کیا کیا کہ جب وہاں چناؤں لڑنے کی تیار چناؤں کرانا نہیں چاہتے تھے وہاں یہ چناؤں نہیں کرانا چاہتے تھے کہاں جمبو قسمیل من کی کوئی نیت نہیں تھی وہ تو سپریم کورٹ نے ڈنڈا ان کا کیا کہ یہ آپ جو ہے پولٹیکل پروسیس کب شروع کریں گے 2019 اگست میں انہوں دھارات ایک سو تین سو ستر ختم کی راجے کا جو جو اسٹیٹس تھا پھول اسٹیٹ کا اس کو ختم کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم ایک پولٹیکل پروسیس شروع کریں گے تو پولٹیکل پروسیس کی دن کم آئے گا تو سپریم کورٹ نے ڈنڈا کیا انہوں نے کہا کہ پولٹیکل پروسیس کیا ہوتا ہے کیوں بے کوب بنا رہا تو پھر ان کو لگا کہ بھئی فائٹ میں تو اپویشن جو نیچرل کانگریس کانگریس پارٹی کا جو ایلائنس ہوا جمہو کشمیر میں ان کے اس سے ان کے ہاتھ میں پھول گئے پھر کہیں رسید انجنیئر کو اتحاد پارٹی ان کو بجیل سے چھڑا کے ادھر سے ادھر سے اور جن کو یہ پاکستان پرست آرٹرریسٹ کہتے ہیں ان کے ساتھ گڑھمندن اندریکٹلی ان کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ نیچرل کانگریس ہو رہا کہ بھائیلی میں بھوٹ کاٹے اور پھر یہ جمہو میں جو ہندو بہل بیس بھائی سیٹے ہیں پچھین سیٹے ہیں وہاں پر فوکس کر کے انہوں نے یہ الگ بات ہے کہ کانگریس پارٹی نے جتنی گمبرتہ سے جمہو کو جسے انہوں نے پوری ویل پاور سے ہریانہ میں آئے نہ دکھایا بھاجپا کو وہ ویل پاور کانگریس پارٹی اگر جمہو میں دکھاتی تو وہاں سے بھی ساپت ہے تو وہ جمہو کے سارے بی جی پی کسی طرح کوشش کر رہی ہے میرا سمہ پیس رنگ سے اس بات سے کروں گا موڈی اور ان کی جو گزرات اور کمپنی ہے گزرات کمپنی لوگ کہہ رہے ہیں آج کل ان کو تو گزرات کمپنی کا پورا کھیل ختم ہو گیا ان کا جھوٹ اور لوٹ کا کھیل ختم ہو گیا اب یہ جو ہار کا کافلا ہے یہ ہریانہ کی جنتہ نے ہار کا جنڈا اٹھا دیا ہے اب یہ ہار کا کافلا ہریانہ ہوتے جمہو کسمیر ہوتے ہوئے ہریانہ ہوتے ہوئے یہ بڑے گا مہاراستہ یہ جھارکھن یہ بغل میں بیہار ہے اور اس کے بعد اگلے سال دلی میں بھی الیکشن ہونا ہے تو یہ ہار کا سلسلہ اب جیت میں بدلنے والا نہیں ہے لوگ جاگرک ہو گئے ہیں لوگ کو پتہ لگ گیا کہ ان کا روزی روٹی روزگار سے کوئی لینا درنا نہیں ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے اس دیش کو اس سماج کو بانٹو اور آج آج مہن بھاگوات کا جو بیان ہے وہ تو اتنا بیان ہے کہ اس کو تو افیار ہونی چیئے آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہندو کیا آپ نے دس سال میں دیا جو ہندو ایک ہو جائے اور یہ دیش کے بول ہندو کا دیش ہے کیا یہ تو بھارت کا جو سمجھان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندو کا دیش ہے یہ تو دیکھیں یہ ڈیورسٹی والا کنٹری ہے سارے دھرم بیشواس بیچار دھارہ کے جو لوگ ہیں وہ بھارت میں آج سے نہیں ارند کال سے پانچ ہزار سال سے رہ رہے ہیں تمام طرح کی سلسکرتیاں بھارت آئی اور انہوں نے حملے کیے مغلوں نے حملہ کیا مغل اس کے بعد مغل ہار کر ڈیفیٹ انگریج آیا دو سو سال انگریجوں نے راج کیا اس کے بعد آپ کو ہندو تو خطرے میں آ رہا ہے ہندو تو تو وے اوپ لائف ہے آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں یہ تو یہ تو آٹوارڈ جی کا میں نے انٹریو کیا تھا 20-25 سال پہلے انہوں نے کہتے ہیں یہ تو وے اوپ لائف ہے انہوں نے ہے تو آپ اس طرح سے لوگوں کو کیوں آپ اس طرح سے بے کوب اور موڑک سمجھتے ہو اور آپ کو جب لگ گیا کہ آپ بے نکاب ہو گئے ہیں آپ کی پوری چادر مکھوٹھا نکل گیا ہے تو پھر آپ گھوم پھر کر کے اسی مدے پر دس سال کا حساب نہ جمہو قسمی میں دے رہے ہیں دس سال کا حساب نہ بہار میں دینے والے ہیں دس سال کا حساب نہ مہاراشتر میں دینے والے ہیں لیکن اب آپ کو ہندو تو گھوم پھر کر کے یاد آ رہا ہے اور اس سے ایک ہی پڑیا ہے کی کیسے لوگوں کو دھول دھنکا جائے موکھ گنا جائے اس سے یہ باز نہیں آنے والے اور اب لڑائی اصلی لڑائی ان کے سفائے کے اب شروع ہونے والی ہے اور یہ سلسلہ ہریانہ سے شروع ہونے والا ایسا میں مانتا ہوں جی بلکل تو یہ سلسلہ ہریانہ سے شروع ہونے والا ہے اور ہریانہ ویسے بھی کرانتیکاری دھرتی ہے اندولن کی دھرتی جو ہے وہ مانی جاتی ہے ہریانہ کی لوگ جو ہیں وہ بینا لاغ لپیٹ کے اپنی باتوں کو بلکل کھلے طور پر رکھتے ہیں وہ اگر کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو پورے من سے اور خلاف ہوتے ہیں تو پورے من سے اور کئی نہ کئی وہ دیش کی دشا دینے میں بھی اہم کردار جو ہے وہ ہریانہ نے نبھایا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ شاید پھر سے وہ نبھانے جا رہے ہیں ایمن دتری جی آپ نے وہ تمام تصویریں جس کو آپ ڈاغی میڈیا کہتے ہیں آپ اس کو کسی بھی نام سے غلام میڈیا کسی بھی نام سے آپ پکا لیں کہ آپ نریندر موڈی کی تصویر وہاں سے ہٹ گئی ہے اب تصویر جو ہے جے پی نڈا کیا گئی ہے اور اب جہاں پر جو کسی بھی لڑائی جا رہی ہے میں ایک ایک بڑے چینل کا تو تیز چینل ہے کافی ان کا ایک کارٹون میں دیکھ رہی تھی کٹاکشوالا اس میں راہول گاندھی سے جو کسی لڑ رہے ہیں راج نیتک کسی وہ نریندر موڈی نہیں لڑ رہے ہیں وہ جے پی نڈا لڑ رہے ہیں کیونکہ اب ان راجیوں میں ہار ہونے جا رہی ہے تو یہ جو پورا کا پورا ہیڈ لائنز مینجمنٹ کا موڈی کی چھوی کو چمکانے کا ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک پوڈکاسٹ میں ایک چینل کے وہ کہہ رہے تھے کہ نوراتری میں نریندر موڈی کیا کرتے ہیں نریندر موڈی کا نوراتری سے کیا رشتہ ہے تو ان تمام چیزوں کی جو یہ کوشش کی جا رہی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے اس سے کسی بھی طرح کی جو ڈینٹ پورا لگ چکا ہے نریندر موڈی کی ایمیج میں جو بی جے پی صرف جیت کے رت پر سوار ہے اسے جیت بلتی رہے گی کیا آپ کو لگ رہا ہے اب وہی چہرہ ہار کے رت پر سوار ہونے کے لیے بی جو پی کے لیے ذمہ دار ہے اور اس کی شبہ جمہو کشمیر سے ہو کر آگے تمام راجوں میں ہونے جا رہی ہے اور یہ ہیڈ لائنز مینجمنٹ ایک ہندو وادی چہرہ دکھانے کی کوشش دیکھئے کیسے وہ میٹروں میں جا کر بچوں سے بات کر رہے ہیں وہ پلانڈ طریقے سے وہ سب کچھ یہ سب کچھ کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ بھی اس میں سے کام کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو دھیان ہوگا آپ سٹی پارک میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ اور آپ نے وہ انٹریو کیا تھا میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی میں نے کہا تھا کہ بشنا جی ہریانا میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملوہرلان اور نریندر موڈی کا ایک ہریانا کا دورہ کرا دیجئے بس میں نے کہا تھا آپ کو اور اس کا پریناب آپ کے سامنے اور موڈی جی کو تتکال سمجھ میں آ گیا جو دس ریلیاں کرتے تھے وہ گھٹکے چار رہے گی ٹھیک ہے اور اس چار ریلیوں کا بھی کیا ہاشر ہوا ایک ہاتھی تو آپ نے دیکھی بھی تھی خدا کر کے بیسیکلی کیا ہے جتنا موڈی کو دکھائیں گے ٹی وی پر اتنا ہی ان کا بیڑا گھرک ہوتا جائے گا ایک دور ہوتا ہے ہر چیز موڈی جو ایکسٹریم پوزیشننگ کرنی تھی وہ یہ کر چکے ہیں موڈی کو لے کر کے یہ آتی کر چکے ہیں اوڑڈوز ہوگی ہر چیز میں موڈی سب چیزوں میں موڈی ان کا دوراتر کا موڈی فلانے کا موڈی سیاچین میں موڈی راشترووادی موڈی آج آپ نے تازہ خبر پڑی ہندوستان کی جو بھائیو سینہ ہے اس کی جو سٹین تھے جو فلیٹ سٹین تھے وہ انیسو پیسٹ کے لیول پہ آگئی ہے اتنا کم سکویڈرن ہو گئے ہمارے 31.5 سے بھی نیچے اور یہ راشتروواد کا جنٹا اوٹھائے پھر رہے ہیں جو چائنا ہے چائنا نے لڈاک میں کیا کر رکھا ہے اور راچل میں کیا ہے ہے تو اس کا نام نہیں ہے لے دے گے پاکستان کیوں کہ پاکستان ہے یہ ساری جو صورتحال ہیں یہ دیش کی جنتہ سمجھنے لگی ہے ہر چیز کو سمجھنے لگی ہے ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں اسی جھوٹ کو آج اس لفافے میں ڈال لیتے ہیں کل اس لفافے میں ڈال لیتے ہیں limited scope بہت ہی limited scope ہے آگے بٹنے کا اور لگ رہا ہے ہی منجی سے سمپرک شاید میرا ٹوٹ گیا ہے ان کی سینرز میں کچھ پرابلم ہے لیکن زائر سی بات ہے کہ یہ جھوٹ اور لوٹ کی جو سرکار ہے اس کی پول پوری طریقے سے کھل گئی ہے اور لوگ صبح election میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہندی پٹی سے لگاتار سمٹی چاہے راجستان کی بات کریں ہم ہریانہ کی بات کریں اتر پردیش کی بات کریں اور ابھی جب ہم ہریانہ کی بات کر رہے ہیں تو ہریانہ سے سٹا ہوا ڈلی ڈلی میں آمادنی پارٹی کی سرکار ہے پنجاب میں آمادنی پارٹی کی سرکار ہے ہریانہ ہاتھ سے جا رہا ہے اتر پردیش میں لوگ صبح میں ہم نے دیکھا کس طرح سے سمٹ گیا تو ہندی پٹی کی بھی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ابھید کلا مانا جاتا تھا بھارتی جنتا پارٹی اس میں بھی پوری طریقے سے نہ صرف سین لگ گئی ہے بلکہ وہ ہاتھوں سے کھسک رہا ہے کہ منجی اپنی باپ پوری کریے ہماری بہت پرکتیج ہماری ہماری لائٹ بھی جانے لگی ہے دن میں ہی اس کے لیے آپ بنایت دے سکتی ہے سر ماف کیجئے گا یہ سب بجلی آپ کرے کر میں میرا کچھ نہیں گلتی اس میں بیسیکلی کیا ہے مجھے جو اوڑ ڈوز ہوتی ہے نا عطی جو ہوتی وہ کسی بھی چیز کی بری ہوتی اور جب آپ کھوکلے چیز کو کھوکلے لفافے کو بار بار بجا کے ایک سیما تک ہی بیش سکتے آج پردان منتری جی کی ہر اصلیت سورے دنیا کے اندر بلا ان سے بڑا اوریٹر نہیں ان سے بڑا لیڈر نہیں اگر ان کو کبھی بھی کوئی دو سوال ویسے پوچھ لیے جائے آف دا کف ان کا حال آپ نے دیکھا تھا نا کیا ہوگا تو پوری دنیا میں کھلی ہوڑی ایک لائن اپنے آپ نہیں بول سکتے کہیں کسی انٹریو دیتے ہوئے دیکھا ہو کہ وہ سکرپٹڈ کے علاوہ لاؤ ایک انٹریو کسی اور کو دیکھے دیکھے نا کو جو ٹھیک ٹاک مترکار پتا لگ جائے گے یہ کھوکلہ پن جو ہے نا اس کی شیل ف لائف تھی وہ ختم ہو گئی ہے پردان ونتری جی کیول ایک ٹیلی پرامپٹر کے ریڈر ہے اس کی علاوہ کچھ نہیں باقی کیول جو ڈوگی میڈیا ہے اس کی مارکٹنگ کے ایک پروڈکٹ مات رہی ہے اور وہ پروڈکٹ سارے دیش کے سامنے آگیا کہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں جمہو کشمیر میں آپ 370-370 کوکار رہے ہیں دوزاروں میں سے پورے نورث اسٹ میں ایسی ہی ڈا رہا ہے 371 سے لے کے ساری نہیں ہے اکتر اے بی سی ڈی وہاں کیوں نہیں اٹھا دیتے آپ وہاں بھی تو اسی طریقے کہ سپیشل وہ ہے نا پاورس وہ کیوں نہیں کیونکہ وہاں پر مسلمان نہیں ہے بھائی سمجھ یہ اس خیل کو وہاں بھی اٹھا کے دکھائیں آپ آپ کو پتہ لگ جائے گا مانیپور کا ستیا ناس آپ نے کسی کے وہ اسے مانیپور کا نام جوڑا تھونا اپنے آسٹک پردانمیتری مانیپور کب سے نہیں گئے پردانمیتری جی کیا مانیپور پاکستان میں یہ بنگلہ دیش میں اسم کا مکھے منتری سونیپت میں آ کر کے ایک کانگریس پرتیشی کی کاسٹ کو لے کر کے منچ پر سونیپت میں یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جیت گئے تو یہ بنگلہ دیش اور پاکستان بڑھا دیں گے سونیپت کے آپ کلپنا تو کریں گے کتنا بڑا مانسک دیوالیا پڑ ہے سویدانک مدبر بیٹھے ہوگی اور میں کہتا ہوں ایسا باشن دینے والا آدمی مکھے منتری ہو کسے چکتا ہے بتائی آپ سرے آمی بازن کی بات کرتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ارے بھائی تم نے کیا کیا وہ بتا دو نا کس بات پہ ووٹ مانگنے آئے تمہیں ووٹ کیوں دیا جانا چاہیے بشرا جی امہ کام سر حیران ہو جائیں گے دس سال ستہ پوری ہوئے کیا 78 لوگ پولیس کی فائرنگ میں مرے اریانا کے اندر کلپنا کر سکتیا 78 لوگ اور جو ہی ان کا پریے بابا حرام رہی جو آج کل باغبت میں بٹھا گئی جو کچھ کروا رہے ہیں اس کے جنگی آپ کلپنا کر سکتی ہیں جب اس کو پولیس پنچکولا میں سجا ہوئی ان دن ہمیں پنچکولا ہوتا تھا آپ کو دیان ہوگا اس سمعے پر وہ جو ہنگاموار جو پنچکولا کو فوقا گیا 38 لوگ مرے سے پنچکولا کے اندر ایک سکتا ہے اور پانچ سال کے اندر دو دس سال کے اندر پولیس فائرنگ سے 78 لوگ مرے ہیں منا کر کے دکھائے کوئی ہریانا کے پورے اتحاس میں نہیں 58 سال ان کے دس سال اور یہ اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں 78 لوگ پولیس فائرنگ میں ہندوستان کا جو آتنک پر بھاویت جو پردیش ہے جمعو کشمیر یا 32 مرے ہیں کیا بھریانا جسے شانتیپورن پردیش آپ نے نو کے اندر دیکھا وہ انہوں نے کہہ کیا جو ہماری وہ یادرہ ہوتی تھی وہاں پر کبھی آپ نے انسان سنی تھی سالوں سے ہزاروں سالوں سے واقعہ کیا ہاتھیار لے کرکے کھولے ہم گھوم رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ دنگا ہوگے دنگا تو آپ نے بھائی پرائیز کروایا ہے کہ اس کی جانتیپورٹ تو ایسے شانتیپورن پردیش ابھی منیپور کا حال دیکھ لیجی منیپور میں یہ کیا ایکسپریمنٹ ہو رہا آپ نے کبھی سوچا نہیں اس کو دیان سے منیپور کے اندر جو پریوگ ہو رہا ہے آرس اس کا آپ کلپنا کر کے سیر جائیں گی سرکاری ویپنری لوٹی گئی تھانے لوٹے گئے وہ ویپنز آج بھی غیب ہیں وہ کن کے پاس سارے دیش کو پتا ہے اور یہ ایک ادھار نہیں ہے کہ یہ پریوگ شالہ ہے کہ کیا سرکاری ویپن سے ان کے لوگ کسی سٹیٹ کو ڈسٹیبلائز کر سکتے ہیں اور منیپور کا مکھے منتری آج بھی اپنی کرسی پر ہے 356 لگانے کا ہندوستان کے اتیاس میں کوئی اگر ایک آدھر سٹیٹ ہے تو منیپور ہے اس طریقے سے دو سمودائیں اپنے آمنے سامنے گھڑا کر دیا اور پوری سٹیٹ کا بطلب کوئی والی والس نہیں ہے اور اس پردھا اس جو کہنا میں ممنسٹر ہیں ان کو آپ لوگ رشید کی کس کی ذمہ داری ہے جمہو کشمیر کے اندر آپ چناؤ کر رہے ہو بڑی اچھی بات ہے اما کان جی نے بھی بہت ساری بات کرتا ہے حقیقت یہ کہ جس دن چناؤ ہوگا وہاں پر بہت بڑا سیاپا ہونے والا ہے جمہو کشمیر سرکار جو سارے کی ساری شکتیاں تھی سرکار کی وہ اٹھا کے ایل جی کو پکڑا دی گئی ہیں وہی دلی والا کام ہے تو سرکار کرے گی کیا سارے کام پہل جی کرے گا تو آپ جو یہ آئی باش کر رہے ہو چناؤ کا اس سے وہاں پر جو ہے اتنا بہنکر جب سرکار بند جائے گی چناؤی سرکار اور اس کو پاور نہیں ہوگی تو کس طرح کا ریزنٹمنٹ ہوگا آپ نے کبھی سوچا ہے بھائی اگر ایل جی نہیں سرکار چلانی ہیں تو پھر یہ چناؤں کیوں کرا رہے ہو بھائی اس ڈکوشلا یہی دلی میں ہو رہا ہے ڈلی کا جو ستیا ناس آج ہو رکھا ہے آپ کبھی سوچ سکتے کہ ڈلی میں کسی طرف سینٹر کر جائے گی سڑکوں میں چار چار پھوٹ کے گڑے چار چار پھوٹ کے جو آم آدمی پارٹی کہتی ہے اس کو ایل جی نہیں مانتا جو بیوروکریسی ساری ایل جی کے پاس ہے تو آپ اس دیش کے جو ستھاپی تنتر ہے اس کو کیوں نشٹ کر رہے ہیں کیا ملے گا اور کچھ بھی کر لیجئے ڈلی میں مکہ منتری کہ نومبر میں چناؤں کرا لیجئے ہے کیا احمد کرائیے آپ تو پہلے کیا کوشش کر رہے تھے کہ وہاں کی سرکار کو ویدانسوا کو بند کر دیے جائے اب تو ہو گئی کریئے مکہ منتری کہہ رہا ہے نا کہ کروا دیجئے چھے مینے پہلے آپ ادروائیس بھی کرا سکتے ہیں چھے مینے سے کم کا سمیں ہے چنا ایب کرا سکتا ہے تو کن ملا کر کے سارے کے سارے جو دیش کا سسٹم تھا موش راہ جی اس کو تحسن کرنے کے لیے لوگ آئے تھے جیسا سر نے کہا احمدان جی نے کہا ان کا دیش سے دیش کی ورستہ سے دیش ڈڈا نے بلکل صحیح کہا تھا بھی جی آر ایس ایس کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح کہا تھا میں اس کے بات سے صحبت ہوں لیکن اس خیل کو سمجھئے کیا ہے جب آر ایس ایس موڈی پہ نشانہ لگاتا ہے تو وہ وپکش کی سپیس لے رہا ہوتا ہے وپکش جو بات کہے اس کی بجائے رس سے کلواتے تھا کہ پکش بھی ہے اور وپکش بھی ہے اور وپکش جو زیڈ پلس لیے پھر رہے ہیں کیا اچھیمنٹ ہے ان کی کیا کنٹریبیشن ہے آر ایس کا دیش میں کس بات کی زیڈ پلس لیے پھر رہے ہو چارٹڑ فلائٹ پائنٹ ایسکورٹ لگی ہوئی ان کے روٹ لگتے ہیں سوچکتیاں بتائیے نا کیا ریزن سے آپ کو لگتا ہے آر ایس کبھی نریندر موڈی کا بیوڈ سوارے کیا کہہ رہے اس کو بیجے پی کا راشتری دکشمنہ دیں گے موڈی کو اٹھا دیں گے آرے چھوٹی ہے نو جون کو پردان منٹری جی نے شپتلی تھی بوشرا جی اما کان جی بہت سینئر آدمی ہے سامنے بیٹھے ان سے یہ پوچھئے ان کا اتنے بڑے کیریئر میں کوئی ایسی پارٹی انہوں نے دیکھی ہے جس کے سلسجے دل کی میٹنگ نہ ہوئی ہو چاہی میں نے بتا دیجئے ہوئی ہو تو میرے اندر موڈی باز باز سلسجے دل کے نتاز تک بھی نہیں نو جون سے لے کر کے آج آپ جب بات کر رہی ہیں ٹوڈی سیونت اکتوبر اگر کوئی پانٹی سلسجے دل کی میٹنگ ہوئی ہو بی جے پی کی تو مجھے بتا دیجئے میں گلتی مان لوں گا یہ بات کرتے ہیں رسس یہ کرتے ہیں رسس نے کبھی کچھ نہیں کیا رسس نے کیول اس دیش میں بھرم فلایا اس دیش میں بھی بازن فلایا اس دیش کی جو ایک بنیادی سنگرچنہ تھی اس کو تہسنیس کیا ایک جو بھائی چانہ تھا جو ہمارا سامپردائیک سوہار تھا کیول اس کو بات کر کے مجھے ایک بات آ دیجئے آپ دس سال سے سبتہ میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے کتھی طور پر سامگوشن اور پھر بھی اندو خطرے میں ہے تو وہ اندووں کو سوچنا چاہیے نہیں کہ بھئے تمہیں خطرے میں ہو تو تمہیں بچائے گا کون بھائی ہے مطلب ان کا جو نیرے ٹیو ہے وہ تیٹھ کتنا نندلی ہے کلپنا نہیں کر سکتے اور یہ اس دیش کو مرک میں لے جا کے مانیں گے یا آریانا کا جو حال آپ نے خود دیکھا کرتے ہیں جس طرح سوہار شانتیپورن پردیش اس کا کیا حال کر دی ہے کبھی دھرم کے نام پہ کبھی جات کے نام پہ کبھی فلانا بنا فناوا ابھی تو دلیت منام کر رہے تھے باقی اس چنانے دیکھا آپ کو کچھ نہیں تھا شہل جا کی چنتہ اور رکھی اپنی بتا دو بھائی تو یہ ساری جو چیزیں ہیں بیسیکلی یہ مٹھی کھل چکی ہے یہ مٹھی کھوکلی ہے یہ ایزنڈا رہی تھے اور اس کا کھامیازہ ان کو ایسا بگتنا پڑے گا آپ کو دھیان ہوگا جرمنی میں پارٹی ہوتی تھی اس کا نام لےنا ٹھیک نہیں اس کا ایسا ہی ایک مشروع تھا وہاں بھی اس نے پھر اب خود نے بھی اور باقی نے بھی جس طریقے سے وہ شہید ہوا تھا خود ہی کیا تھا خود کوئی شہید اس کے بعد اس کی پارٹی کا آج تک دنیا میں نہ تو نام لیوہ ملا نہ اس کی پارٹی کا سیمبل ملا اور نہ کوئی کارے کرتا یا پتہ دی کارے بھی یہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کو اس پرنیتی تک لے کر کے جائیں گے you take it from me بہت گمبیر بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ستھی تک پہنچ آئیں گے اور سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں ہیمن تطری جی لیکن امہ کان جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہریانہ اور جمہو کشمیر کے جو نتیجے کل گوشت ہو جائیں گے بارہ بجے تک تصویر پوری طریقے سے صاف ہو جائے گی جو ابھی ہمارے سامنے صاف ہے لیکن ہمیں بس پرمان چاہیے کہ بھئی نتیجے evm کھلے گی تو کیا کچھ آتے ہیں اس کے بعد جھارکھن اور مہراشت کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد ڈلی میں بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے کیا یا پھر یہ صرف خیالی پلاو ہیں کچھ لوگوں کے یا کچھ لوگ جس طرح کی سٹوریز بنا رہے ہیں یا آپ کو واقعی میں لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے اگر نریندر مودی وہ چہرہ بن گئے ہیں جو جیت کا چہرہ ہوتے تھے اب وہ ہار کا چہرہ بنتے جا رہے ہیں تو پھر ڈلی میں بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے دیکھیں ایک بات بتا سکتا ہوں میں کی آر ایس ایس یا بی جی پی کا جو ڈھانچہ یہ دونوں ایک ہی ہے یہ ہم بھی مغالطے میں رہتے ہیں کئی بار کہ یہ دونوں الگ لگ ہیں بھارتیا جنتہ پارٹی میں نائنٹی پرسنٹ لوگ بدھو کرنے کی استطیق میں ہیں وہ ڈر کے مارے اور اپنی جو کایرتہ ہے آر ایس ایس والوں کی اور بی جی پی والوں کی اس کایرتہ کے چلتے ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ان کے گلت کاموں کا وہ بیروت کریں لیکن اب کیونکہ جن مانس نے ان کو ایم پاور کر دیا ہے ہریانہ سے جمہ کسمیر سے مہاراست کے جھارکن سے جو تیور نکل رہے ہیں اور لوگ سبا میں جو 400 پار کا نارہ تھا وہ ان کو پٹک کے 240 پہ کر دیا تو اب جو ہے اب ایک نئی بی جی پی کے اندر ڈر ایس ایس کے اندر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نام اور نشان بچا رہے ہیں وہ لوگ یونائٹ ہوں گے اور وہ لوگ بہار نکلنے کا ساہت میں نے کتنا آئیں گے میں اس کی کلپنا بتا نہیں سکتا لیکن نیتن کٹکری تھوڑا cut and paste کر کے کل بھی انہوں نے کچھ بولا ہے پرشن بھی بولا ہے دس دن پہلے بھی انہوں نے بولا وہ کچھ تھوڑا تھوڑا کرویت کر کے وہ نکال رہے ہیں چھلی سے نکال کر کے اب کیا ہوگا وہ نو تاریخ کے بعد اس کی صحیح تصویر پتا لگی میں ایک پوائنٹ سے اس کی جو رسس کا پاکھنڈ ہے اور مہن بھاگوات کا پاکھنڈ ہے اس کو تھوڑا سا جکر کرنا چاہتا ہوں چلتے چلتے کہ مہن بھاگوات نے جو جائپور میں ان کی جو رسس کے جو بیٹھگ چل رہی ہے اس بیٹھگ میں انہوں نے سیکنڈ پارٹ میں بڑی امپورٹنٹ بات بولی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو رسس کے جو سویم سیوک ہیں ان کو نیا کے لئے کام کرنا چاہے لوگوں کے ساتھ نیا ہو سواستے کے دشاں میں کام کرنے چاہے ہیلت کے لئے ہیلت سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر میں اور لوگ آتم نربھر بنے اس سیکٹر میں تو یہ بتائیے یہ سوال آپ نریندر موڈی سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں نریندر موڈی سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پسلے دس سال سے گیارہ سال کی جو آپ کی ستہ ہوگی سنٹر میں ساڑھے دس سال کی اس میں آپ نے ان چاروں مورچوں پر نیا دلانے کے لئے کیا کیا ہے کورٹ میں ہائی کورٹ میں پٹیہ لائک زیادہ دور کیا ہو جائے پٹیہ لائک اس کورٹ میں اٹھارہ اٹھارہ بیزنس سال کی تارکیں چل رہی ہیں سپریم کورٹ میں ہجاروں لاکھوں کیسے چل رہا ہے آپ جو ہے سواستے کا آپ نے کیا بھرا حال کر دیا وہ چھاڑ کے کھائیں گے لوگ جو آپ وہ جو پاس لاکھ روپے کا آپ جو سگوپا چھوڑ رہے ہیں آپ نے اسپطال بنایاں سرکاری اسپطال بنایاں آپ نے سب پرائیوٹائز کر دیا سکسہ کا آپ نے یہ حالت کر دی کی بانگلہ دیش 25000 بچے ابھی بانگلہ دیش سے لوٹ ہیں جب وہاں اتھل پتھل ہوئی کتنی شرمناک بات ہے کی بانگلہ دیش جارے بھارت کے بچے پڑھنے کے لیے ارے آپ نے کچھ چھوڑا کیا اس دیش میں ہے جڑا چھوڑا یکرین جا رہا ہے یکرین میں میڈیکل کی پڑھائی لاکھوں بچوں کا پڑھ سے پراباد ہو گیا تو روس میں روس جارے ہیں میڈیکل کی پڑھائی کرنا ہے کیا آپ نے دس سال میں کتنے میڈیکل کولیج کھولے آپ تو امریکہ جا کے بھاسن دے رہتے ہیں نا کہ ہر ہفتے ایک انویسٹری کھول رہی ہے اور روز نیا کولیج کھول رہا ہر دوسرے دن کس کو بے کوب بنا رہے ہو آپ کس کو مورک بنا رہے ہو آپ اور آپ راہول گاندھی وہاں جا کر کے کچھ بول دیا سچا ہے کھول دی تو آپ یہاں آپ کے ترملا کر کے آپ لوگ پروٹسٹ کرتے ہیں پاکھن کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے جو سوئیم سیوک ہیں اور رسس کے لوگ کس طرح سے نیچتہ پہ گھٹیا پن پہ اُترے ہوئے ہیں اس کا اُدھاران تو اُتراخند کا انکیتہ بھنڈاری کانڈ ہے 19 سال کی اُتراخند کی لڑکی کو رسس کا گھوشت راجہ منتری ہے رسس کا سوئیم سیوک ہے وہ سب سے سب سے ٹاپ اس کو بینودار رہ کے بیٹے نے مرڈر کیا اس لڑکی کا اس کے ساتھ بی آئی پی کو پروس رہے تھے اس سے بہت سابرتی کرنے کا دماؤں ڈال لے تھے اور پورے اُتراخند بند ہوا مہنو آندولن چلا کہا کہ یہ سی بی آئی انکواری ہونی چیئے تو سی بی آئی انکواری نہیں پولیس سے جانج کروا لی اور ہائی کورٹ گئے وہ پریوار جنہوں نے اپنی بچی کھوئی تو کہا کہ نہیں 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 سی بی آئی انکواری کی تو ضرورت نہیں ہے ابھی کلکتہ میں ڈاکٹر ماری گئی بہت بھی گلت ہوا بہت 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 ہی بیوت ستاؤں ٹرینی ڈاکٹر کو مارا اس کے ساتھ دشکرم ہوا آپ مکہ منتری اُتراخند کا پسکر دھامی کیا کہہ رہے ہیں جب سے میں نے کلکتہ کی گھٹنا کے بارے سنا تو مجھے رات بار نیندیں آئی پوری رات بار ڈاکٹر پوری نہیں ہو تمہارے گھر میں آگن میں وہ بچی بچی کو مار دیا ڈاکٹر کے لوگوں نے آپ کو سی بی آئی انکواری آپ نہیں کرا رہے کیونکہ ڈاکٹر میں ٹکتے تھے ڈاکٹر 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 دیش کی جو بربادی کیے سارے چھتروں میں اس کے لئے رسس بھی اس پاپ کا بھاگیدار ہے بڑا بڑا اور آپ پاکھن رستے ہیں اب آپ ڈھونگ کرتے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ سب آپ تو سویم سیوک ہیں اور سویم سیوکوں آپ پربچن دیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ان سے بڑا گھٹیا سنگٹن اس دیش کا کچھ ہے نہیں اور سب سے پہلے ان کے جو کرمکانڈ ہیں اور ان کے جو لوگ سارے راجیوں میں دوراچار میں لپتا ہے ان کے لوگ ان کے خلاف کاروائی ہونی چیئے میں یہ امید کروں گا کہ آج نہیں کل یہ سرکار کا بوری اب اسطر جائے گا نام ہو نیسان مٹے گا کیونکہ سیکنڈ لائن لیڈل سیپ تو بھاچپا میں ہے ہی نہیں نا تھرڈ لائن ہے نا فورت لائن ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی راجیتی شروع ہے اور ان کے ساتھ ان کی راجیتی کا انت ہوگا میں یہ امید کروں گا کہ دیش کو بہت آگے جانا ہے ہم سب لوگ ایک نا ایک دن دھرتی میں نہیں رہیں گے یہ دیش ہی رہے گا اور ان لوگوں کو نہ دیش کی چنتہ ہے نہ سواستہ کی چنتہ ہے نہ سکسا کی چنتہ ہے نہ نیا کی چنتہ ہے اور یہ جو پاکھنڈ ہے دیش کی جنتہ ہریانہ سے جب میں نے شروع میں کہا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور دیش جاگرک ہو گیا ہے اب ان کو لوگ ان کے جھوٹ میں پسنے والے نہیں ہیں اور اب آج نہیں تو کل دو مینے چار مینے بعد ان کے پول کھلے گی اور یہ لوگ بے دکھل ہوں گے لوگ ان کو سبتہ میں برداس نہیں کریں گے کیونکہ ان کے جھوٹ اور پاکھنڈ کے آگے لوگ اب اس کو سہن سکتی لوگوں کی جواب دے گئی ہے ایسا میں مانتا ہوں بلکل اور لوگ کی سہن شکتی ختم ہو گئی ہے اور اس صاحب طور پر دیکھ بھی رہا ہے جب آپ لوگوں سے بات کریں تو لوگ صاحب طور پر مدد ان کے لئے مہتکون ہے ہی کہ بیروزگاری ہے مہنگائی ہے مہیلا سرکشا ہے کسانوں کے مددے ہیں نوجوانوں کے مددے ہیں یہ تمام ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مہتکون ان کے لئے اچلا ہے کہ دیکھئے ہماری جو سنسکرتی ہماری جو تہذیب تھے ہم ملجل کر جو رہتے تھے وہ انہوں نے پوری طریقے سے تہس نہس کر دی مذہبوں میں لڑوایا جاتیوں میں لڑوایا ہم سب ملجل کر رہتے تھے اس کو انہوں نے پوری طریقے سے تہس نہس کر دیا ہے تو اب لوگوں کی سمجھ میں یہ بھی آ رہا ہے اور کارٹ کی آنڈی بار بار نہیں چڑتی اور جو دن ہوتے ہیں نا وہ اب بس دن یہ الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے نریندر مودی کی اور نریندر مودی سرکار کی یہ صاف طور پر لگ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دن بچے ہیں اور کب تک اسی طرح سے یہ جھوٹ بول کر اپنی سطح پر قابض رہتے ہیں یہ دیکھنا مہتکون ہوگا لیکن کل کا دن بہت مہتکون ہو سبا چھے بجے سے آپ سب سے تیز نتیجے دیکھیں گے ڈی بی لائیف پر سبا چھے بجے سے ہمارے ساتھ جوڑنا نہ بھولیے بہت بہت شکریہ ہیمن تدری جی آپ کا بھی اور رہوما کان جی آپ کا بھی خلیمتی وقت دینے کے لیے اور جوڑنے کے لیے بہت شکریہ شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی کارکرم کا حصہ بننے کے لیے سبا چھے بجے سے ڈی بی لائیف پر آپ ضرور جڑیے تمام نتیجے جمہو کشمیر اور ہریانہ کے سب سے تیز تمام وشلیشکوں کے ساتھ ہمارے گراؤنکو ریپورٹرز کے ساتھ آپ دیکھیں گے سٹوڈیو سے اور سٹوڈیو کے باہر سے بھی ہم آپ کو تمام ریپورٹ پہنچائیں گے تو ہمارے ساتھ ضرور جڑیے گا آپ کو پتا ہے کہ ڈی بی لائیف اگر ہم بات کرتے ہیں تمام دیجٹل پلاتفارم کی تو اس میں سب سے زیادہ بشوصلی اطاع ہماری ہے اطاعب ایجزٹ پول کی بات کریں یا نتیجے دکھانے کی بات کریں اور ہم وہ بشواس آپ کا قائم رکھیں گے اس وعدے کے ساتھ فیلال مجھے دیجئے اجازت کل ہوگی آپ سے ملاقہ نمسکا